پی ڈی ایم کی کل سپریم کورٹ کے باہر بھرپور احتجاج کی تیاریاں ملک بھر سے کافلے اسلام آباد کی طرف چل پڑے مولانا فضل رحمان کی تمام جماعتوں کو احتجاج میں شامل ہونے کی دعوت چیف اورگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز احتجاج میں شرکت کے لیے اسلام آباد میں موجود لاہور سے مسلم لیگ نون کے دو بڑے کافلے کل روانہ ہوں گے پہلا کافلہ صبح ساتھ بجے ٹھوکر نیاز بے گیوسرا کالا شاہ کاکو سے نکلے گا لاہور سے نکلنے والے کافلوں کی قیادت مسلم لیگ نون لاہور کے صدر ملک سیف الملوک ہو کر کریں گے ادھر بلاول بھٹو کی ہدایت پر لاہور سے بھی بس پارٹی کا کافلہ اسلام آباد کی طرف گامزن عوامی نیشنل پارٹی کا بھی احتجاج میں شرکت کا اعلان مولانا فضل الرحمن سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کے فیصلے پر ڈٹ گئے وفاقی وزراء کی ریڈ زون میں احتجاج نہ کرنے کی درخواست مسترد کر دی وزیر خزانہ اسحاق دار اور رانہ سنہ اولا کو ملاقات میں کہا ہم اعلان کر چکے ہیں فیصلہ اب عوام کے عدالت میں ہوگا ملک بھر سے کافلے اسلام آباد آ رہے ہیں ہمارا احتجاج پر ام احتجاج ہوگا ادھر جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضی نے ڈی چوک میں احتجاج کی اجازت کے لیے ظلہ انتظامیہ کو درخواست دے دی ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ اگر یہ احتجاج جو ہے یہ ریڈ زون میں یا شہرائے دستور پہ ہوتا ہے اسے کنٹرول کرنا جو ہے وہ کافی ایک مشکل جو ہے وہ کام ہوگا مولانا فضل الرحمن صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے صدر ہیں اور میں نے جا کے ان سے یہ ریکسٹ کی ہے کہ لوگوں میں غم و غصہ ہے تو آپ مہربانی کر کے یہ پروٹس جو ہے اس کو آؤٹسائیڈ ریڈ زون جو ہے اس کو آپ منتقل کریں اندیشہ ہے ریڈ زون میں احتجاج ہوا تو کنٹرول کرنا کافی مشکل ہوگا عدلیہ کے رویے کی وجہ سے لوگوں میں غم و غصہ ہے حکومت کی مولانا فضل الرحمن سے ریڈ زون میں احتجاج نہ کرنے کی اپیل وزیر داخلہ رانسانہ اللہ کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے ساتھ نیوز کانفرنس کہا کہ وزیر آزم کی ہدایت پر مولانا فضل الرحمن کو احتجاج ریڈ زون سے باہر کرنے کی درخواست کی انہوں نے وقت مانگا ہے پی ڈی ایم کا احتجاج کہاں ہوگا اس کا فیصلہ رات دس بجے ہوگا مزید بولے کہ عمران خان کا علاج یہ ہے کہ ان کی جماعت کو کل ادم قرار دے دیا جائے اس قانونی معاملے پر غور کریں گے فتنے کی شناخت نہ کی تو یہ ملک کو کسی حادثے سے دو چار کر دے گا آج جوڈیچری اپنی پسند اور ناپسند کے فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کی کرمنل ہسٹری میں کبھی بھی کسی سیول جج نے کبھی کسی ملزم کو ویلکم نہیں کیا تو میرا سوارہ جوڈیچری سے کہ وہ کیا وجواب تھی کہ آپ نے اس کی اریسٹ کو الیگرڈ ڈیکلیر کر دیا ججز اپنی ججمنٹ کے ذریعے بولا کرتے ہیں ہم یاد دنانا چاہتے ہیں جوڈیچری کو آپ کا کردار آئین اور قانون کے مضابق ہونے پیپس پارٹی کا پی ڈی ایم کے احتجاج میں شرکت کا اعلان پیپس پارٹی رہنماء کی نیوز کانفرنس نیر حسین بخاری نے کہا موجودہ ملکی بہران کا ذمہ دار عمران خان ہے بے اقینی کی صورتحال میں عدلیہ کا بھی کردار ہے تاریخ میں کبھی کسی جج نے ملزم کو ویلکم نہیں کہا کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے گرفتاری کو ویر قانونی قرار دیا گیا عدلیہ جیسے فیصلے کر رہی ہے اس سے ان کے احترام میں اضافہ نہیں ہوگا مکمہ آئین اور قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے پیصل کریم کندی نے کہا آج پاکستان کو مساق استحقام کی ضرورت ہے چودہ مائی کا پنجاب میں انتخابات نہ ہوئے الیکشن کمیشن کی فیصلے پر نظر ثانی درخواست کل سماد کے لیے مقرر جیب جسٹس سپریم کورٹ عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی خصوصی بینچ سماد کرے گا جسٹس اجاز الہیسن اور جسٹس مونی بختر بینچ کا حصہ تین رکنی بینچ کل ساڑھے بارہ بجے کیس کی سماد کرے گا یہ کئی سالوں سے وہ پلان کر رہے تھے کہ اسکری ٹاور کو اٹیک کریں پورے پنجاب میں ایک سو آٹھ گاڑیاں جلائی گئیں تئیس بیلڈنگز تھیں جن کو نقصان پہنچایا گیا جس میں کور کمانڈر ہاؤس بھی ہے جس میں بینک بھی ہے جو جنا ہاؤس پہ حملہ ہے وہ پروٹیکل پارٹی کا ورکر نہیں کر سکتا وہ ٹیلی رسپ نے گیا نوام ای کو دہشتگردی کا کوئی ذمہ دار بچ نہیں سکے گا شرپسندوں نے ان مقامات کو نشانہ بنایا جو کل ادم تحریک طالبان کی ہٹ لس پر تھے حملہ آور کوئی مشتہی لوگ نہیں تھے انہیں واضح ہدایات تھی کہ کہاں کہاں کیا کاروائی کرنی ہے نگراہ وزرالہ موسیٰ نکوی کہتے ہیں چار سو سے زائد شرپسندوں نے جنا ہاؤس پر حملہ کیا چونتیس سو شرپسند باہر موجود تھے انہی دہشتگردوں نے اسکری ٹاور کو آگ لگائے ڈاکٹر یاسمن راشد اس کیس کی مرکزی کردار ہے شرپسند میاوالی میں تمام جہاز جلانا چاہتے تھے جلاو گھراو میں اب تک چھے سو کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے پنجاب میں شناخ کے بعد دو ہزار ایک سو پینٹس شرپسند گرفتار کر لیے آئی جی پنجاب نے تین ہزار ایک سو پچاسی شرپسندوں کی گرفتاری کی تصدیق کر دی جی ایچ کیو حملے میں ملوث شرپسندوں کی گرفتاریوں میں تیزی چھہتر شرپسند گرفتہ چھبس کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا سترہ مقدمہ درج جدید ٹکنالوجی کی مدد سے مزید شرپسندوں کی شناخت کا عمل جاری بیشتر حملہ آوروں کا تعلق راولپنڈی اسلامباد چکوال مری اور کراچی سے نکلا راولپنڈی سے افشان کامران فاطمہ احسان شبانہ فیاس کی شناخت ہو گئی زہید علی شاہ گیلانی خان کاشف خان محمد عثمان قریشی بھی حملہ آوروں میں شامل احسانباد سے عابد ملک جہانگیر احمد ابو بکر احمد مری سے انصر جاوید چکوال سے منزہ احمد اور کراچی سے آسم خرشید کی بھی شناخت ہو گئی سی پیو راولپنڈی خالد محمود حمدانی کہتے ہیں کہ اب تک مجبوئی طور پر ایک سو اٹھانوے شرپسندوں کو گرفتار کیا جا چکا پنجاب پولس کاش اور پسندوں کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن جاری جنہ ہاؤس لاہور پر حملے کے الزام میں سابق صوبائے وزیر میاں محمود الرشید گرفتار مقدمے میں دہشت گردی اور قتل کی دفعات شامل حماد حضر کے سیکیٹری فیصل مہر کو بھی دھڑ لیا گیا پی ٹی آئی کی گرفتار راہنما یاسمین راشد لاہور کے سرویسز ہسپتال میں زیر علاج مختلف ٹیسٹ کیے گئے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یاسمین راشد کو سانس لینے میں دشواری ہے ادھر لاہور پولس نے نو مائک و مظاہرے کے دوران توڑ پھوڑ میں ملووث چار سو ننانوے کارکنان کے لسٹ تیار کر لی جنہ ہاؤس کی توڑ پھوڑ میں ملووث افراد کا نادرہ ڈیٹا بھی حاصل کر لیا گیا چودری شجاعت حسین کا شرپسندوں کے خلاف سخت ایکشن کا مطالبہ مسلمی کاف کا فواج پاکستان سے اظہار ایک جہتی کے لیے بدھ کو ریلی نکالنے کا فیصلہ چودری شجاعت حسین کی رہائشگاہ پر کاف لیگ کا ہنگام اجلاس مسلمی کاف کا موجودہ ملکی حالات پر تشویش کا اظہار چودری شجاعت حسین نے کہا کہ ملکی تاریخ میں پہلی بھار کوئی سیاسی جماعت مسلحہ فواج کے دفعات ہے جی ایچ کیو جناہ ہاؤس اپبلک پرائیوٹ سیکٹر پر حملہ آور ہوئی شر پسندوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے ملک اور درپیش مسائل وزیراعظم چھٹی کے روز بھی متحارک شہباز شریف کی مورل ٹاؤن لاہور میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں سیاسی صورتحال اور سپریم کورٹ میں کیسز کی حوالے سے مشاورت وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ رانہ تنبیر مومن خصوصی ملک احمد خان سابق وزیر زاہد حامد سابق اٹرنی جنرل ارفان قادر نے وزیراعظم کو آئینی اور قانونی امور پر بریپنگ دی کارکنوں اور رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن اور گرفتاری ہیں چیئرمن پی ٹائی امران خان نے پارٹی رہنماؤں کا اجلاس طلب کر لیا زیر حراست کارکنوں کی قانونی معاونت اور رہائی کی انتظامات کے لیے لاحے عمل بنایا جائے گا عدلیہ سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج پر مشاورت بھی کی جائے امران نیازی دوسروں سے رسیدے مانگتے تھے اپنی باری آئی تو حملے کرا دیئے امران خان نے ہر ادارہ تباہ کر دیا اب ان کا نشانہ ہماری افواج ہیں وفاقی وزیر احسان اقبال کی ناروال میں میڈیا سے گفتگو کہا ٹی ٹی پی کے بعد پی ٹی آئی نے سکولوں کو جلایا موم میں خصوصی اتاتار کہتے ہیں کہ امران خان نے جالی القادے ٹرس کے ذریعے ایک سو نوے ملین پاؤنس کا فراڈ کیا ان پیسوں سے پرہگوگی نے بنی گالا میں زمینیں خریدی امران خان نے بند لفافے پر وفاقی کابینہ سے منظوری لی وفاقی حکومت کا مردم شماری آپریشن پندرہ مائی تک مکمل کرنے کا فیصلہ تاریخ میں مزید توسیع نہیں کی جائے مشترکہ مفادات کاؤنسل کی منظوری کے بعد مردم شماری کے نتائج الیکشن کمیشن کو پیش کیا جائیں گے تمام صوبائی حکومتوں کو مردم شماری کے فیلڈ آپریشن کل تک مکمل کرنے کی ہدایت وفاقی ادارہ شماریات نے چاروں صوبوں کو خط لکھ دیا آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلامباد انتظامیہ کو بھی خط لکھ دیا گیا مان لو کیا باہر گئے ہو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو نتیجہ ہے کراچی کا وہ حیرت انگیز نہیں ہے جو حیرت ناک نتیجہ ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے بھئی کیوں نہیں جواب دیتے ہیں اس بات کا کہ دو ہزار دو کے انتخابات کے بعد جماعت اسلامی آسمان میں تھی اڑ گئی تھی زمین میں دفن ہو گئی تھی کہاں تھی جماعت اسلامی آپ اچانک سے اس دو ہزار تیس کے الیکشنز میں نکل کر آ گئے ہیں اور آپ نے آکے ستاسی سیٹے لیے شکر ازادی کرتے ہو لگا حافظ نعیم کراچی میں نفرت پھیلا رہے ہیں الیکشن ہارنے والوں کو مان لینا چاہیے کہ وہ بلدیاتی انتخابات آر چکے کراچی کا حیرت انگیز نتیجہ پیپس پارٹی کا نہیں جماعت اسلامی کا ہے وزیر میند سندھ سعید غری کی کراچی میں نیوز کانفرنس کہا جماعت اسلامی والے بتائیں سندھ میں جو بھی الیکشن ہوئے اس میں آپ کو کتنی سیٹے ملی